مفتی صاحب میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پاتا لیکن میں انشاءاللہ میں بہت سے لوگ یہ مشورہ دے چکے ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ باقی آج کی سپریم کے حوالے سے تو ایساچ کوئی سوال نہیں ہے یہ آپ کو شرعی اور فقی مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک دو منٹ کی تو میں آپ سے کچھ رائے لینا چاہوں گا یہ انہوں نے بات کی مفتی فضل حمدرد صاحب کی بھی اگر آپ اجازت دیں تو بس یہ آدھے آدھے منٹ کے دو تین کلپس ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کلپس آپ کلپس چلا ہے میرے خواہ سے نہیں آوڈیو آوڈیو صرف جو ایشو ہے وہ تو میرے خواہ سے سبی کو بتا ہے آپ نہیں نہیں اس میں ایک معاملہ اس میں ایک فقی معاملہ بھی ہے جس پہ اوپر آپ پہلے ایک چیز بات کر چکے ہوئے ہیں ہماری بات ہو چکے ہوئی ہے تو یہ میں چلا رہا ہوں خدا کی قسم برابر بھی ایسے بندے کے لیے امدردی نہیں لاؤ میں اس کی گلے پہ پھروں گا محمد علی صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ تو یہی موجود ہیں میرا مرتے سے پہلا میرا ہے ایمپورٹڈ مرتے اس کے بعد دیپلی جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک دیپلی کرسٹین ہے وہ اس سے ریلیڈڈ نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ کسی کو مرتے کہتا ہے وہ جانے وہ اس کو بریف کرے گا وہ اس کو اس قرآن و سنت سے ثابت کرے گا بات کیا رہی ہے کہ میں یہاں میں ایک شخص کو میں بتانے آ رہا ہوں کہ آپ مرتے دو آپ واجب قتل ہو آپ ہمارے اختیار سے باہر ہو جیزر آپ میرے اختیار میں آئے دیپلیٹلی میں آپ کو قتل کروں گا یہ میرے دو جی مفتی صاحب آپ کو آواز آئی جی آئی آخری جمعہ میں سن پایا ہاں جی اس میں بات میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے آپ کا موقف پتہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعہ کے مطابق اگر کسی سٹیٹ میں ایسا قانون ہوتا ہے تو وہ ٹھیک اسٹیٹ اس کو سزا دے دے گی میں صرف آپ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی اس چیز کو کم سے کم کنڈیم کریں جہاں پہ یہ لوگ ویجلانٹی ایکشن کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے چھوری پھیروں گا یہاں یہ جو محمد علی صاحب نے کہا کہ میں خود اگر میرے اختیار میں تم آئے تو میں تمہیں خود قتل کروں گا میں آپ سے یہی حسین اعظان رکھوں گا کہ آپ ان باتوں کو کنڈیم کریں جیسے کہ میں محمد علی صاحب موجود ہیں انہی سے وضاحت لے لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ لیتے ہو جی جی السلام علیکم تینکیو مفتی صاحب مفتی صاحب ہمارے اقائد کے صاحب سے ہماری قرآن و سنت کی حوالے سے یہ بالکل ہم اپنے سٹینڈ پر کھڑے وے اور کبھی زندگی میں کبھی مسٹر سچ والا جیسا کوئی مرتد ہمارے صاحب نے آیا تو دیفنیٹلی ہم وہی کہیں کریں گے جو ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے عقیدے کے اندر ہیں تو اس کے اندر کوئی دور آئی نہیں ہے یہ فرم دے دی ون تل ٹوڈے میرا اپنا موقع فہم ٹھیک ہے محمد علی صاحب میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مرتد کی سزا اسلام میں ہے اس سے انکار نہیں ہے کسی کو میں اس کے اس کو ثابت کرتا ہوں اس کو اس کی ریشنیلیٹی بیان کرتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بات بھی تہہ ہے یعنی اگر ہمارے ہمارے سامنے یہ کہیں نظیر ہوتی قرآن میں یا حدیث میں یا صیرت میں کہ کوئی شخص مثلا اپنے ہاتھ میں قانون لے لے تو ٹھیک ہے آپ کی اس بات کو سپورٹ کیا جا سکتا تھا لیکن اگر آپ نون سٹیٹ ایکٹر ہیں آپ کا سٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ ایک عام شخص ہیں تو کیا ہم کیسے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں لیکن ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیں well ڈاکٹر صاحب اس کے پر میں کافی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ definitely پہلا عمل تو یہی ہے کہ اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے ہم نے اسٹیٹ کو ہی سپورٹ کرنا ہے میں یہاں پر میسٹر سچ والا جیسے جو مرتد ہے ان کے لیے openly کہتا ہوں کہ ان کو کیونکہ انڈیا میں اس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے تو وہاں کا کوئی بہترین انسان وہی کرے گا جو کتاب سنت کے اندر لکھا ہے جو کتاب شریعت میں لکھا ہوئے تو وہاں پہ جو کچھ ہے وہ وہاں پہ وہاں کا بہترین مسلمان جو ہے جس کو ہم تلاش میں انشاءاللہ وہی کرے گا جو مذہب میں لکھا ہے تو اس میں کوئی میرے کوئی موقع چینج نہیں ہے مگر میرا یہ کسچن نہیں تھا میں اپنی بات کروں گا پلیز continue سر اوکے میں آپ کی اپنی بات کرلوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کی بات سنوں گا آپ نے انڈیا کی بات کی ہے میرا تعلق چکے انڈیا سے ہے اور پاکستان کے حالات تو اسے میں واقف نہیں ہوں انٹرنل میٹر ہے وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم صرف اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں انڈیا میں ان کا ایک معاہدہ ہے اکثریت کے ساتھ constitution کا کہ ہم constitution کو فالو کریں گے ہاں ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے اپنی personal capacity میں چونکہ state secular ہے تو یہاں پر انڈیا میں حدود نہیں ہے قصاص نہیں ہے personal capacity میں جس کو ہم personal law بولتے ہیں ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں نکاح کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے وراست کا مسئلہ ہے وقف کا مسئلہ ہے یہ ہمارا معاہدہ ہے اگر ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں اور یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیں گے چونکہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا خود سے قانون ہاتھ میں لے کر تو ہم نے گویا اور اس کو support بھی کریں ہم لوگ تو گویا کہ ہم نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور معاہدے کو توڑنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ کے حکم کے خلاف ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی ہے تو یہ ایک issue ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے مفتدہ آپ نے بہت اچھا explain کر دیا آپ نے بہت اچھا explain کر دیا اور جہاں تک آپ نے explain کیا کہ آپ کا معاہدہ ہے انڈیا کے حکومت کے ساتھ کیونکہ آپ ایک اقلیت میں ہیں اگر اکثریت میں بھی کوئی ہو اور اگر مسلمان ریاست یہ قانون بنا لے اور اگر ریاست کوئی سزا رکھے تو میں اس پہ اس پہ بات نہیں آپ کا وہ کر رہا ہوں میں ہماری بات ہو چکی ہے میں سمجھ ہوں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے explain تو اچھا کر دیا لیکن آپ نے ان دو افراد کو جنہوں نے جن کی میں نے آپ کو recording سنائی کہ انہوں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے خود پرسنلی قتل کرنے کی بات کی میں آپ سے چاہوں گا kindly میں محمد علی صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور مفتی فضل حمدر صاحب بھی اگر سن رہے ہوں یا سنیں گے تو میں بالکل میرا point of view کلیر ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں اسلامی ریاستانی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا ہے بالکل صحیح اور آپ ان دونوں اشکاس کی اس بیان کے اوپر کم سے کم سارے overall نہیں لیکن کم سے بیان کی مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے میں اگری نہیں کرتا ہوں یہ بیان غلط ہے نہیں اگری کرنا مضمت آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بیان غلط ہے کہہ رہا ہوں میں مفتی صاحب غلط تو ہے یہ ہے لیکن کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے قابل مضمت ہے آپ اس کی مضمت نہیں کرتے قابل مضمت تو ہوگا نا وہ تو ہم کہہ رہے ہیں اگر میں یہ قابل مضمت ہے تو میں نہیں تو یہ مضمت نہیں نہیں لیکن آپ ایک بڑا چھوٹا سا سنٹینس ہے کہ میں ان دونوں کے اس بیانات کی مضمت کرتا ہوں یہاں پہ میں کچھ بول سکتا ہوں یہاں پہ میں بول سکتا ہوں سر سر میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کسی کے پیغمبر کو آپ سے تو میں پلیٹفوم بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ قتل کی انسائیٹمنٹ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کیا وہاں سے جس طرح سٹریم کی جاری ہے جس طرح سٹریم کی جاری ہے جس طرح جو الالفاظ استحبال کیے جارہے ہیں ہمارے پیارے ربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس کے پر انسان کا خون نہیں کھولے گا آپ کیا سمجھتے ہو بات یہ آ رہی ہے کہ آپ کو شیئر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اب آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں اب آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ کو میں رپائی نہیں دے رہا میں آپ ڈائرک مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کیا آپ سمجھتے ہو محمد علی صاحب ایک سیکنڈ ایک سینٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر یا انڈیا میں بیٹھ کر وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جن سے ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں کیا وہ قانون توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے ہیں اگر ایسا کوئی قانون بنا ہوئے تو وہ قانون توڑ رہے ہیں اگر ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو نہیں توڑ رہے سمپل سا یہ بات ہے جو یہاں پر انڈیا میں مثلا قانون ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے ہیں کسی مذہبی شخصیت کو آپ مزاق نہیں اڑا سکتے ہیں تو وہ قانون ٹوٹ رہا ہے یا نہیں اور اگر وہ قانون ٹوٹ رہا ہے تو چونکہ آپ تو مذہبی نہیں ہیں لیکن آپ ملک کی law and order کی رسپیکٹ کرتے ہوں گے تو کیا ایسے لوگوں کا یہ عمل قابل مذہبت یا آپ اس کی مذہبت کریں گے یا نہیں کریں گے اچھا میں اس کو qualify کر کے اس کو answer بالکل دوں گا اپ کو qualify میں یہ کروں گا میں نے مجھے انڈیا کا جو particular آپ نے قانون بتایا ہے اس کی exact details نہیں ہی پتا اگر ایسا قانون ہے تو پھر ان لوگوں کا یہ کام قابل مذہبت ہے اور ان کا قانونی چاروجائی ہونی چاہیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں جو لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں تو یہ بلاسفیمی کا قانون ساری دنیا جانتی ہے تو جو لوگ اس قانون کو تھوڑتے ہیں اور بلاسفیمی کرتے ہیں وہ مذہبت آپ ان کی کریں گے وہ قابل گریفت ہیں قانون کے وہ قانون حرکت میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آدمی قانون کو ہوتا ہے آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں یہ پرٹیکلر لفظ بولوں جبکہ میں بول رہا ہوں کہ یہ اسلام کے میری سمجھ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اسلام کی جو تعلیمات اس کے مطابق نہیں ہیں لیکن جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایک مرتد پاکستان کا قانون توڑتا ہے دن رات توڑتا ہے آپ اس کی مذہبت نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں میں کر رہا ہوں سن لے نا پورا مراہ پورا مقسمہ سن لے بات یہ ہے کہ قانون جو کسی بھی ملکے ہوتے ہیں پہلی بات ہے کہ پاکستان is not an Islamic country پاکستان کے کچھ قانون جو ہیں وہ اسلام کے آپ پاکستان پر تفسرہ نہ کریں آپ پاکستان پر تفسرہ نہ کریں آپ پہلے اپنے دیش کو تو دیش بنا لیں محمد علی بھائی میں ہندستان سے نہیں ہوں اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک قانون کی بات آتی ہے تو اس کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی قانون بنائی جاتے ہیں اس کے کچھ لوگ اس کی فیور میں ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں جہاں تک بات آتی ہے قانون کی applicability پہ تو جب ایک دفعہ قانون پاس ہو جائے تو وہ ہر شہری کے اوپر قابل نافذ ہے ٹھیک ہے قابل عمل ہے تو اگر اس کی کوئی کر رہا ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس میں قانونی چاروجائی ہو سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس قانون سے بھی اگری کرتا ہوں جیسے کہ میں آپ کی اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ایک سٹیٹ جو ہے وہ قانون بنا دے تو پھر اس کے شہری کو وہ he has to face the music یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اس قانون سے بھی حرف بحرف اگری کرتا ہوں آپ قانون سے disagree کر سکتے ہیں میں آپ کا یہ حق تسلیم کرتا ہوں لیکن آپ disagree کرنے کا مطلب قانون توڑنا نہیں ہے جی جی بالکل اس پہ کوئی شخص نہیں ہے قانون توڑا کی اجازت نہیں دی جا سکتی قانون توڑے گا وہ قابل مضمت عمل ہے اس نے جرم کیا ہے اس کی مضمت کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے جرم کی اس اہول تو مضمت کی جانی چاہیے لیکن جس قانون سن لیجئے جس قانون کو میں نہیں مانتا اس کے لیے میں مضمت نہیں کہہ سکتا اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کے لیے میں وہ قابل گریفت ہے اگر مول کا قانون یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو قانون کو عمل میں آنا چاہیے دبل اسٹینڈر وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے جب محمد علی صاحب آئیتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی لڑکی ہے انیقہ شاید اس کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے آپ سب لوگوں نے اس کو تحریک چلائی تو اگر قانون اپنے حرکت میں آیا ہے تو آپ نے پھر اس کے حق میں تحریک کیوں چلائی جی میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم اس قانون کی فنڈامنٹل بیسس کے خلاف ہیں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے ایک اپریشن کا محول بنتا ہے لوگ اپنی مرضی سے اپنے ریزن کی وجہ سے ایک خاص پوائنٹ آف یو چھوڑ نہیں سکتا ہمارے نزلی کے قانون ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم نے مضمت تو آپ قانون کی مخالفت کیجئے آپ قانون کی مخالفت کیجئے جب تک کہ وہ قانون ختم نہیں ہو جاتا لیکن جب تک وہ قانون ایکٹیو ہے تو اس قانون کو جو توڑے گا اس کی آپ کو مضمت کرنی چاہیے مضمت اس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو عمل میں قانون عمل میں آیا ٹھیک ہے فیر ایناف قانون آگیا عمل میں اس نے قانون نے اپنا راستہ لیا اب وہ پکڑی کے فیر ایناف اب ہم احتجاج ہی کر سکتے نا اس قانون کے خلاف ادروائیس ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی زبردستی ہم اس کو چھڑوانے کی بات نہیں مفتی صاحبہ ہمارے احتجاج پہ کیوں ان کو برا لگ رہا ہے کہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں کہ مرتد کا سر کلم کیا جائے تو آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے یہ ہمارے قانون میں لکھا ہے یہ ہمارے لوہ میں لکھا ہے یہ ہمارے شریعہ میں لکھا ہے یہ ہمارے ملکے قانون میں لکھا ہے جواب سن لیں بھائی پلیز جواب سن لیں اتنی دیر سے آپ ہی کی سن رہے ہیں سر اتنی دیر سے آپ ہی کی سن رہے ہیں اور کس کی سن رہے ہیں مفتی صاحب کی سن رہے دیگا مفتی صاحب کو میری بات سمجھ آ گئی ہے میں نے کہا ہے کہ آپ کے قانون میں اگر یہ بات ہے قانون اپنا راستہ لیتا ہے اس بات پہ میں کنڈیمنیشن نہیں کہہ رہا آپ جب لوگوں کو اپنے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں لوگوں کے اپنے ہاتھ سے گلے خود اتارنے کی بات کرتے ہیں اس پاس ہی کنڈیمنیشن جب ہمارے نبی ہمارے کتاب ہمارے قرآن مجید کا کیا نام بید بھی بے حرومتی اور غلط الفاظوں میں اس کا استعمال کیا جائے گا تو ہمارا انداز بیعہ یہی ہوگا مرتد واجب القتل ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے نا محمد علی بھائی آپ خود بھی کرنے گے نا الحب دلاللہ مسر سچوالہ بینر صاحب نے آ جائے اسے گوائی لوں گا اور گوائی لینے کے بعد بھی اگر اپنے سٹینڈ پر کھڑا ہوا ہوا تو وہ ہی کروں گا جو میرے شریعت میں لکھا ہوا ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ ملکہ قانون کیا کہتا ہے جی بہت شکریہ بس یہ آپ سے امیت بھی یہی تھی اچھا دیکھئے آئی ڈاک صاحب میں بھی بھی بات کر رہی ہیں جی جی گوائی گوائی محمد علی صاحب تاکہ میں بھی اسٹوائک صاحب سے بات کروں جی جی تینک یو کچھ اعتراضات ہیں میرے میں فضل حمدر صاحب کے جو انہوں نے ساحل کے ساتھ ان کی پرائیوٹ کنسسیشن ہوئی ہے اور ساحل نے اپنے چینل پر چلا دیئے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنس کے پر مجھے بھی اعتراض ہے وہ نہیں ہونی چاہیئی تھی خیر اس کے پر میں فضل حمدر صاحب سے گفتگو کروں گا آپ اگر وہ ساحل کے چینل پر جو ان کی گفتگو ہے اگر آپ وہ سن لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا کچھ اعتراضات ہیں خیر مگر فضل حمدر صاحب کا ایک قابل تعریف عمل جو انہوں نے نصار شیخ کو ایکسپوز کیا میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور الحمدللہ یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ ان کی جس سے بھی مدد کری ہے اور جس بندے نے بھی ریویل کر رہا ہے نصار شیخ کو اور انشاءاللہ وہ اپنے انجام تک پہنچے گا اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے انجام تک پہنچے باقی یہ آ رہی ہے کہ کیا رب سر آپ ہجاب کے پر تو بات کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ مسکان ہمارے لیے ایک ہیرو کا درجہ رکھتی ہے بہترین ایک اس نے اپنا ایک پردشن دیا ہے مگر ایک چیز اور دیکھیں یہ چیزیں جو چل رہی ہیں کہ آپ کھلے میں کھڑے ہوکے نماز پڑھنے کے لیے آپ زور دے رہے ہو تو آپ کہنا وہاں پر جو چیز ہو رہی ہیں اور رفیق انساری جس طرح ہندو گردی کا الفاظ استعمال کر رہا ہے تو یہ چیز کی بھی مضمت ہونی چاہیے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے پرسنل پرسنل ایفیک یہی ہوتے ہیں کہ وہ مسکان جیسی کہنا بہترین لڑکیوں کا پھر راستہ رکھا جاتا ہے پھر ہجاب کے ابنگلی اٹھائی جاتی ہے جو ایک خلط طریقہ ہے میں بھی اس کو کہتا ہوں کہ خلط طریقہ ہے مگر اس کے پیچھے ہندو گردی رفیق صاحب میں اس سے واقف ہی نہیں ہوں حقیقتا یعنی اوپن میں نماز پڑھنے پر کسی نے اسرار کیا کہ ہم تو کھلے میں نماز پڑھیں گے یا کسی نے ہندو گردی کا لاوس بولا ہے دیکھیں یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ وہ پولیٹکس جو ہو رہی ہے وہاں پہ پولیٹکس کے اندر ہجاب کو لے کے آگئے اور انٹرنیشنل ایجنڈے کے پر چلی گئی وہ مگر اس کے بیہینڈ دہ سین کچھ ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب مسلمانوں کو سکھوں نے اپنی گودوارے تک کھول کے دیئے کہ آپ نے اگر نماز پڑھ لیے تو ہماری گودوارے میں پڑھو تو وہاں پر جبکہ ساتھی وہ جگہ تھا جہاں پہ میدان کے اندر جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی گودوارہ موجود تھا تو گودوارے میں بھی جا کے نماز ادا کی جا سکتی تھی صرف شرط وہی ہے کہ جگہ صاف ہو پاک ہو اور وہاں پہ جا نماز پچھا کے نماز پڑھی جا سکتی تھی خیال ہے نیوے بات ہی آ رہی ہے کہ وہاں پہ اس پولیٹکس کو بہت آگے تک لے کے چلے کے جس کی وجہ سے اب ہم یہاں پہ اسلامی پوائنٹ آ ویو سے ہجاب کو ڈیفائن کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مسکان کا اپنا ایک رول ہے وہ اپنی جگہ مگر یہ ہے کہ جو قانون کے ساتھ سے آپ بھی آپ قانون کی بات کر رہے تھے اگر انڈیا کے وہاں پہ سپریم کورٹ نے سوری ہائی کورٹ نے وہاں پہ سویسلہ دے دیا ہے کہ وہاں پہ ہجاب الاؤ نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کا اعترام کرنا چاہیے یا تو پھر ہمیں اس کا اس فیسلے کا اعترام کریں یا گھر پہ بیٹھ جائیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہجاب کو کب تک ڈیفائن کریں گ محمد صاحب دیکھیں میٹر یہ ہے کہ ابھی یہ بحث پہنچے گی اس لیول پہ ابھی سٹارٹ ہوئے گی ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہے ابوری یہ فیصلہ ہے یہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے اور یہ ہائی کورٹ کا فائنل ججمنٹ نہیں ہے اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں آپ فیضان مصطفیٰ کو سن سکتے ہیں یا اور بھی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زیادتی کسی بھی کی طرف سے ہو ایک تو یہ کہ جو واقعات ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں واقف نہیں ہوں آپ سے سن رہا ہوں لیکن اگر ایسا کوئی ہے اگر مان لیے بڑی چیک کرتے ہیں بڑا سٹریڈی کرتے ہیں راہل گاندی کی چیلیس منٹ کی سپیچ سے لے کے مودی صاحب کی سوہ گھنٹے کی سپیچ ہم ساری چیزیں فالو کرتے ہیں ایسے نہیں آکے بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ بہت سے چیزوں کے پر تو ہمیں بہت کچھ سننے کا اور ہمیں نالج ہے کہ آپ لوگ کے کیا ہو رہا ہے مگر کچھ چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی انڈیا کے اندر اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کے چینل پر بیٹھ کے میں کہوں گا یا تو ہندوستان کو سب سے پہلے ایک ہندو دیش تو بنا لو آپ لوگ اس کے بعد پھر آگے بڑھنا پھر آگے کسی اور پر انگلی اٹھانا جی تو میں یہی عرض کرنا تھا کہ زیادتی کسی بھی طرف سے ہو تو اس کو یقیناً اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے اگر کوئی مسلمان کسی ہندو پر یا کسی عیسائی کے اوپر مثلا زیادتی کرتا ہے یا اپنا کوئی عقیدہ اس کے اوپر انفورس کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں سیدھی سیدھی باتیں مفتی صاحب اور میں نے کسی یہی باتیں رکھنا تھی اور چونکہ میں منافق نہیں ہوں تو میں نے کل کسی کے چینل پر کہا تھا کہ کبھی مفتی صاحب کے صاحب میں جاؤں گا تو یہ بات میں بالکل مفتی صاحب کے چینل پر بیٹھ کے کہوں گا اور الحمدللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور بہت تحمل سے سننا باقی ہے کہ کسی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو ہم اپنے عقیدے کو اپنے مذہب کو اپنے قرآن مجید کے احکامات کو نہیں جھٹلا سکتے اور ہم وہی کریں گے جو ہمارے شریعت میں لکھا ہے ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایک منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کرنوں اس کے بعد جو بولنا ہے آپ بولئے گا تو ہماری جو شریعت میں لکھا ہم وہی کریں گے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس کی کتنی دلداری ہوتی ہے سر پلیس آپ کریں شکریہ بہت 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 محمد علی صاحب آپ تشریف لائے مرزا غالب صاحب میسیج کر گیا ہے کہ لنک عام ہے مرزا صاحب آپ اسی وقت آ جائیں اور کوئی دوسرے صاحب نہ آئیں مرزا صاحب آ جائیں اور اچھا مستی فضل صاحب بھی آئیں میں بھی اجازت لینے ہوں مستی فضل صاحب آ جائیں شریعت میں مستی فضل صاحب بھی آئیں جی یہ محمد علی بھائی کو کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے کہ شریعت کے اندر بھی کسی انسان کو اپدے ہاتھ میں قانون لینے کا یا کسی موٹت کو سزا دینے کا حق نہیں ہے آپ سمجھائیں گے تو مجھے یقین ہے ان کی بات میں تھوڑی سی ان کے کچھ سمجھ آئے گی میں تو میں اصلاح سے اتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں کہ بار بار ریپیٹ اس کو کہنے کی اب دوبارہ ضرورت نہیں سمجھتا لیکن اگر اس طرح کرنے ہوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی محمد علی ٹائپ کے لوگ کو اگر ابھی تک نہیں سمجھا رہی تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو ابھی بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے شاید مجھ سے وہ بات انداز سے کر رہے ہیں جس انداز سے بعض جو سنیے سنیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب مانیں گے تمہیں ملک سے محبت کرنے والا جب تم جے شریرام کو ہوگے تو وہ جے شریرام جے شریرام کلواتے ہیں تو اب سامنے والا کہہ بھی دینا کہ جی میں ملک سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں جب ہی کرو گے جب یہ کہو گے میں آپ کو صدقے دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ میں آپ سے کبھی بھی امیجن بھی نہیں کر سکتا آپ سے کوئی بات زمانی بات کلامی کرنے کی ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں دوسری بات یہ ہے مجھے یہ جو محمد علی آتا ہے دیکھیں یہ آپ کے چینل پر بھی آتا ہے اور کئی دفعہ اس طرح بات کرتا ہے یہ لیکن لوگوں کو جاہے سیدھی سیدھی ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے اس بندے کو یہ ہونا چاہیے کہ علماء بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کو یہ مقصد اصل بات کا میں نے محمد علی کے سامنے محمد علی صاحب موجود تھے آپ موجود تھے اگر اس کو ٹیپ میں پیچھے جا کر دیکھیں گے جب میں نے ان کو خود بتایا کہ اسلام میں کوئی نظیر اس کی نہیں ملتی کہ ایک آدمی قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اس کی نظیر نہیں ہے تو یہ بالکل واضح ہے اس پر یہ ہمارا سٹینس اتنا کلیر ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں یہ بالکل متفقہ اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ ایک انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست نہیں لی ٹھیک ہے بہت شکریہ تو یہ محمد علی صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ مفتی صاحب کی باتوں پر کان دھریں ذرا اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں ہیٹ نہ پھلایا کریں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا مفتی فضل حمدرد یہاں موجود ہیں اور میں نے دو دن پہلے جو کانٹروورسی ہوئی ہے وہ دیکھی ہے آپ لوگوں نے ایک زیادتی کی ہے سٹویک صاحب وہ زیادتی یہ کی ہے مجھ لوگوں نے میں نے کیا زیادتی کی میں بتاتا ہوں کیا زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ مفتی فضل حمدرد نے مثلا ایک شخص کا جو آئیڈنٹیٹی ریویل کی ہے آپ لوگوں نے یعنی اس میں آپ بھی ہیں گلزار بھی ہیں میں نے ویڈیو ان کی بھی دیکھی اور بھی سب لوگ ہیں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ارے بھائی آئیڈنٹیٹی ریویل ہو گئی اب اس کا قتل تے ہیں اب کوئی آئے گا اس کو مار دے گا یہ دیکھئے صورتحال پاکستان میں یا دنیا میں کہیں اور ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی انڈیا میں یہ صورتحال نہیں اور اس کی وجہ یہ کہ یہاں ایک سے ایک پڑا ہوا ہے جو دن رات اسلام کو اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا تو اگر جتندر تیاغی کا کچھ نہیں بگڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ساحل کا کچھ بھی گڑ جائے گا یا سچ والے کا یا کسی اور کا کچھ بھی گڑ جائے گا انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال بالکل الگ ہے آپ لوگوں کی اس کیمپین سے ایسا لگا کہ مسلمان انڈیا میں لا آبائیڈنگ نہیں ہیں بلکہ جیسے ہی وہ دیکھیں گے نصار کو یا ساحل کو وہ فورن جائیں گے اس کو قتل کر دیں گے یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے اور آپ کے اس سے یہ میسیج جا رہا ہے جی میاں آپ کمپلیٹ کر لیں اور روسی بات ہے کہ آپ اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ اگر قانون انڈیا کا کوئی توڑتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے یا آپ اس کو تو تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ چاہے وہ ساحل ہو یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ نہیں روزانہ انڈیا کا قانون توڑتا ہے روزانہ اپنی سٹریم کے ذریعے جو 295A ہے وہ یہاں کا جو انڈیا پینل کورڈ ہے اس کو روزانہ ٹوڑا جاتا ہے تو اگر اس کی آئیڈنٹیٹی ریویل ہو گئی ہے تو کوئی بھی جائے گا اور اس کو مارے گا لیکن اتنا ضرور ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے جائے اور F.I.R. کر دے اس کے خلاف تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے خلاف F.I.R. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے مفتحہ آپ نے دو تین سوال پوچھنے میں باری باری اس کا جواب بیتا ہوں پہلی بات آپ نے قانونی کاروائی کی کی میرا یہ پرنسپل سٹینڈ ہے اگر کوئی کانون ٹوٹا ہے تو اس کے اس بندے کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے لوگ جا کے F.I.R. کرائم جو مرضی کریں وہ کاروائی ہو سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس قانون سے بھی اگری کرتا ہوں یہ تو میری ہوگی پرنسپل پوزیشن ٹھیک ہو گیا یہ جواب ہمارا کوئی نہ کوئی مورال اسٹینڈ تو ہو نا کہ ہم کسی بھی قانون کو جو بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہو سکے تو ٹھیک بھلے یہ تو ایک بہت ڈھیلی سی بات ہوئی آپ یہ کہیں کہ قانون ٹوٹا ہے تو قانونی کاروائی ہونی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس قانون سے اگری نہیں کرتا لیکن اگر قانون ٹوٹا ہے تو پھر قانونی کاروائی تو ہوگی اس میں تو کوئی لا محالہ ہی بات نہیں ہوگی آپ کی رائے میں قانونی کاروائی ہونی چاہیے رائیٹ نہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں میری بات کو سمجھیں کینڈلی میری بات کو سمجھیں اگر میں کسی قانون سے اگری نہیں کرتا تو میں کیسے اس کی ترویج کر سکتا ہوں اس قانون کی لیکن میں یہ ساتھ ضرور وہ قانون سرطن سے جدا کرنے والا نہیں ہے جس کو آپ بہت زیادہ کہتے ہیں وہ قانون کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمیونٹی کے جو سنٹیمنٹس ہیں ریلیجیس ان کو ہرٹ نہیں کر سکتے بھئی نیشنل جو انٹیگریٹی ہے یا ہارمونی ہے وہ کیسے قائم ہوتی ہے آپ میری ریسپیکٹر نے میں آپ کی ریسپیکٹر ہوں تب ہی تو ایک نیشن بلدنگ کیسے ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے تو اگر کوئی آدمی کسی قوم کی کسی سیولائزیشن کی یا مثلا ایک مذہب کی اس کی دلازاری کر رہا ہے مذہب کے ماننے والوں کی تو وہ تو ملک کے حتمے نہیں ہے ملک کے خلاف ہے تو جو آدمی ملک کے خلاف اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں میں آپ کو وہی کہہ رہا کہ جو کسی بھی ملک کا قانون ہوگا اس میں اسی کے حوالے سے کاروائی ہوگی ہونی بھی چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر مختلف چیزیں یہ ہیں کہ کیا میں اس قانون سے اگری کرتا ہوں اس پہ میرا مورل سٹین ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس قانون سے اگری کریں یا نہ کریں تو لیکن بات وہ یہی ہو رہی ہے کہ پھر آپ لوگ سب لوگ اگدم اس پہ سوشل میڈیا پر آیا آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو مر جائے گا یہ تو یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا پہ فاول ہی نہیں ہے جی جی میں اس کی بتا دیتا ہوں وہ کیوں ہوا اس کی بھی بات کو وجہ بتا دیتا ہوں کائنڈلی مجھے موقع دیجئے تھوڑا سا ایک کتاب تھی جو کہ جس کو مسلمان گستاخر رسول بولتے ہیں کافی پرانی کتاب لکھے گی تھی وہ انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سے بھی پہلے کیا اس بندے کو مارا گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا انٹرل میں لنک نہیں کر رہا میں آپ کو صرف ایک چیز میں ایک جنرل بات کرنا لگا ہوں اس کے بعد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی اس کے خلاف پوری مسلم امہ کی طرف سے فتوہ دیا گیا اس کے بعد وہ فتوہ واپس بھی ہو گیا تو پوائنٹ صرف ہمارا یہ تھا کہ اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کوئی مومن مرد محمد علی جیسا یہ آپ کو لگتا ہے محمد علی صرف پاکستان میں اس طرح کے محمد علی انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے بندے وہ کہیں بھی ہو سکتا یعنی امکان تو مارس میں بھی ہے کہ مارس میں کوئی اسا بندہ ہوگا بات امکان کی نہیں ہوگی امکان کے اوپر ہی ہوتی ہے بات اس کی ہو رہی ہے کہ 75 سال میں ملک کے آزاد ہونے کے بعد جہاں پر مسلمان ذمہ داری کے ساتھ بحیثیت قوم کے قانون کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے قوانین کو فالو کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں جو ان کے مذہب کے خلاف بنے ہیں ان کو بھی انہوں نے پھر قبول کیا ہے ایسے فیصلوں کو قبول کیا ہے جو نہائیت جذباتی تھے اور ان کے خلاف تھے لیکن انہوں نے پھر اس کو قبول کیا ہے ایسے ملک میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ کسی کی شکل دیکھیں تو اس کی گردن اڑا دیں گے مسلمان انڈیا کے جو انہوں نے کبھی آج تک کوئی قانون نہیں توڑا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہا میں یہ نہیں کہا لیکن اس بنیاد کے اوپر یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے کہ ان کے مثلاً کسی مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا اور جا کے انہوں نے گردن اڑانی شروع کر دیں یہ انڈیا مسلم کی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں کو آپ اس طرح پینٹ نہ کریں یہ ہماری شکایت ہے آپ سے کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس طریقے سے پینٹ کیا ہے کہ ارے اب تو بس گیا ہے آدمی کام سے مفسی صاحب اس کو ویسٹ میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ یہ قابل تازی جرم بھی ہے اس کو کہتے ہیں ڈاکسنگ اگر ایک بندہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانا چاہتا ہے اور اگر آپ اس کی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دیں تو یہ ڈاکسنگ ہوتی ہے جو قابل ویسٹ پوری کے اندر اور جہاں آپ بھی رہتے ہیں ہو کیا رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سٹویک صاحب ہو یہ رہا ہے کہ آپ مثلا جو آدمی ہیٹ سپیچ کر رہا ہے آپ اس کا سائیڈ لے رہے ہیں ہیٹ سپیچ کرنے والے کا آپ نے سائیڈ لینا شروع کر دیا اس وجہ سے کہ کسی نے اس کی آئیڈنٹیٹی ریویل کی ہے میں کہتا ہوں چلیے دونوں قانونوں کو سامنے رکھتے ہیں ایک آدمی نے اگر ایڈنو کے انڈیا میں اس کے تعلق سے کیا قانون ہے کسی کی آئیڈنٹیٹی ریویل کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں کوئی قانون ہے اگر ہوگا بھی چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں لیکن اس کی جو سزا یا اس کی جو سنسیٹیوٹی ہے وہ کم ہے اور ہیٹ سپیچ کا جو ریزلٹ اور اس کی جو سزا اور اس کی سنسیٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے اب مجھے بتائیے بڑا مجرم کون ہے نہیں یہ مجرم کا فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں میں تو بات گرفت یہاں پہ کروں گا پرنسپلز کی میں تو نہ جج ہوں نہ میں لائر ہوں میں صرف پرنسپلز کی بات کروں گا کہ اس میں زیادہ غیر اخلاقی حرکت کس کی ہے کہ جو ہیٹ سپیچ کر رہا ہے یا جس نے ایک شخص کی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دی کون سے چیز زیادہ غیر اخلاقی ہے ہیٹ سپیچ کرنے سے کس کی جان کو خطرہ بتائیں نہیں بات پوری کمیونٹی پوری کمیونٹی کو خطرہ ہے ایک آدمی کی جان کو نہیں نہیں کسی کے بات کرنے سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے کوئی بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے صحیح مسلم صاحب میں مفسی صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی بات کر لیتا ہوں آپ غلط بات کریں گے تو میں انٹروین کروں گا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہیٹ سپیچ سے یہاں مابلنجنگ ہوئی ہے جی آپ غلط بات کریں گے تو میں انٹروین کر رہا ہی ہے میں وہی کہنے جاروں ہیٹ سپیچ میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی باتوں کو آپ غیر اخلاقی بنا کر پیش کریں صرف یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے ہیٹ سپیچ یہ بھی ہے کہ آپ نے سورہ توبہ کو بگاڑ کر پیش کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ تو اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں کہ کل اٹھیں گے اٹھا کے اپنا گن لے کر نکل پڑیں گے تو سامنے والا جب میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیا لیکن اس کمیونٹی کے وجہ سے جن کا کل آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے دراصل اس طریقے سے اپنے فالوورز کے ذہن سازی کی ہے کہ اب پوری کمیونٹی یا کم سے کم ایک نہتہ مسلمان خطرے میں آ گیا یہ جو چیز ہے یا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت خطرناک چیز ہے ایک شخص کے مقابلے میں پوری کمیونٹی خطرے میں ہے یا بہت بڑی تعداد خطرے میں ہے اچھا کیا اسلام کے اوپر آپ لوگ کی ہی کتابوں سے چیزیں نکال کے جس کو مفتی فضل عمدرد صاحب نے گستاک اور وہ نکالی ہے وہ نکالی ہے وہ نکالی ہے کیا وہ ہیٹ سپیچ ہے نہیں نہیں آپ کریٹیسائز کیجئے آپ مثلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیہ کیوں ہی یا حضرت عائشہ سے نکاح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم امری میں کیوں کیا وغیرہ وغیرہ کی دیکھیں اعتراض کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ اعتراض کر لیجئے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مسلمان عید الازحا کے موقع پر قربانی کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ پرین ہو سکتے ہیں اس لوگوں کو کٹنے کی میں نے پبلکلی غلط میں نے یہ آپ سے پیٹھے یہ غلط کہا وہ اس بات کو میں نے یہ بات اس لیے کوٹ کی ہے یہاں پر کہ جن لوگوں کی آپ نے حمایت کیے وہ ہر دوسری تیسری سٹریم میں اپنے فالوورز کو تقریباً یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کسی ایک موقع کے پر انہوں نے ایک کمیونٹی کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہوگی لیکن اگر آپ ان کی ساری سٹریمز دیکھیں تو سو سٹریمز میں سے نوے سٹریم میں انہوں نے یہی حرکت کی ہے مفتی صاحب دیکھیں یہاں پہ کلیش آ جاتا ہے بیٹمین فریڈم آف ایکسپریشن اور کرٹیسزم کتنا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کے اندر پر انٹرمکس ہوتی ہیں کہ کیا چیز کو ہیٹ سپیچ گردانا جائے گا کیا چیز کو نہیں اگر ہم کسی کریکٹر کے بارے میں کسی ہسٹوریکل کریکٹر کے بارے میں کوئی اگر بات کریں تو ایک کمیونٹی کو تو لگے گا کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے دوسرے کو یہ لگے گا کہ نہیں بھائی ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ باتیں قانونی میں بات کر رہا ہوں پرنسپل کی یعنی کہ موٹی موٹی بات موٹی موٹی بات یہ ہے کہ اگر اس ایک بندے نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپائی ہوئی تھی تو آخر اس کو کوئی ڈر ہوگا نا آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان چینلز پر بھی آتے ہیں تو مسلمان مومن مسلمان بھی اپنی شکلیں نہیں دکھا پاتے یہاں پر بھی لوگ مومن آتے ہیں وہ بھی اپنی شکلیں نہیں دکھا پاتے میں تو حیران ہوتا ہوں ان مسلمانوں کے ایمان کے اوپر کہ مومن تو بہادری میں راج ہے ایمان میں اس کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ ہیٹ سپیچ ورسس فریڈم آف ایکسپریشن آپ نے ایڈون نو کہ آپ مجھے کب سے کب سے فالو کرتے ہیں لیکن میں نے ٹونٹی سکس ورسس آف ہندوئزم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے وہ موجود ہے اس میں جو ہندوئزم میں مثلا جنگ کی باتیں ہیں میں نے ان کو سامنے میں نے ان کو پیش کیا ہے ایک طرح کا یہ constructive criticism ہے اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی آپ کسی ایک چیز پر تنقید نہیں کر سکتے چونکہ وہ چیز وہاں آپ کے یہاں بھی پائی جاتی ہے آپ پوری ویڈیو دیکھ لی جئے اس میں میں نے کسی کی توہین نہیں کی میں نے رام جی کی توہین نہیں کی میں نے لکشمن جی کی توہین نہیں کی میں نے گیشن جی کی توہین نہیں کی میں ان حضرات کا نام لیتا ہوں تو احترام سے لیتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ امورل تھے یہ لوگ فلا تھے ہم مذہب کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے ہم اس سٹینڈرڈ پر آ کر کرٹیسائز کرتے ہیں اس سے گرتے نہیں ہیں بات یہاں پر یہ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاز باللہ سم العیاز باللہ اگر میں وہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتا جو بولا گیا جو مجھے پتا چلا اور شاید جس کی وجہ سے یہ سارا آوٹریج ہوئے ہیں یعنی ان کے نصب کے اوپر اگر اعتراض کیا جائے اور وہ لفظ بولا جائے جو ہم سڑک پر یا اپنے گھر میں نہیں بول سکتے تو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن میں کہیں گے میں نہیں سپورٹ کرتا اس بات کو میں نہیں سپورٹ کرتا اور میں نے کبھی آج تک نہ پڑھتا یہ ہے کہ وہ لفظ جس بندے پہ یہ الزام لگا ہے جس نے وہ لفظ استعمال کیا ہے مفتی صاحب نے اس کی ڈیٹیلیں نہیں دیں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب نے مفتی حمدرت صاحب نے ایک ایسے یعنی کہ انہوں نے بندہ دوسرا رگڑ دیا کام کسی اور نے کیا تھا وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں جس کی ڈیٹیلیں دے دیں تو یہ بات بڑی مجھے تو یہ بات مفتی فضل یہاں موجود ہے میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں کہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل کی حدود ہی نہیں دی میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس کی ڈیٹیل دی جس کی ڈیٹیل دی وہ آدمی میرے لیے ایکزسٹی نہیں کرتا سیدھی سیدھی بات میں آپ کو بتا دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مفتی فضل ساتھ جانے موجود ہیں یہاں وہ جانے کہ انہوں نے ڈیٹیل دی یا نہیں دی یا کیوں دی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بات ہو رہی ہے فنڈمنٹلز کی اصول کی ہیٹ سپیچ ورسس فیڈم ایکسپریشن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یعنی جب آپ کسی کے اوپر کرتے ہیں تو کرتیسائز کرنے کا مطلب انسلٹ کرنا نہیں ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ سے سو فی سے دگری کرتا ہوں میں آپ سے بلکہ دگری کرتا ہوں اور جب آپ یہ ایک نالیج کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی آپ نے حمایت کی ہے یا جن لوگوں مثلا اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں دن رات انسلٹ کرنے میں یہ لوگ بیزی ہیں دن رات انسلٹ دیکھیں میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے ایک ہمارے نزدیک ایک غلط کام ہوا ہے ہم نے اس کو کال آؤٹ کیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ میں جس دیکھیں میری یہ انڈین ایکس مسلم سے زیادہ نہ میں کبھی ادھر گیا ہوں ٹھیک ہے نہ میری میں کبھی نہ کبھی ساحل کی چینل پر گیا ہوں سٹریم کے اندر نہ کچھ اور لیکن یہ جو کام ہوا ہے کہ ایک بندہ اپنی آرینٹی اس کو خطرہ محسوس ہوتا تھا اس کی آرینٹی کوشش کی گئی ہم نے اس کی مضمت کی ہے اس کو خطرہ محسوس ہوتا تھا آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ اس کو جان کا ہی خطرہ تھا نہیں تو مفتیہ خطرہ مار کا بھی ہو سکتا ہے کسی کا دل تو نہیں کرتا مار کا رہا نہیں مار کا نہیں مال کا بھی ہو سکتا ہے مال کا بھی ہو سکتا ہے مال کا بھی ہو سکتا ہے اچھا ف آئی آر کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اتنے سارے پاسیبیلٹیز کو چھوڑ کر جان ہی کے اوپر اٹھکا دی ساری انگلی کہ نہیں اب اس کی جان کو خطرہ ہے تو یہ تو دبل سٹینڈرڈ ہوا ہے نہیں دبل سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کی وجہ ہے ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے جب جذبات بڑکتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتا کیونکہ جذبہ ایمانی بہت زیادہ ہے ہم نے اس کی زندہ مثالیں اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہیں کتابوں میں بھی پڑھی ہیں صحابہ سے بھی اس کی کچھ نہ وہی میں ڈیفرنس کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ صحابہ کی مثال علاہ ہیں وہ تو اسٹیٹ کے تحت ہوا ہے اس لیے اس کو تو چھوڑ دی جا بات ہو رہی ہے پرزن بے کی کہ پاکستان میں کیا ہوا ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے چونکہ یہ چینل انڈیا کا تھا یہ بندہ انڈیا کا تھا جس کی آئیڈنٹیٹی ریویل ہوئی ہے میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے انڈیا مسلم کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ زیادہ عزیز ہے تو آپ نے جتنے بھی کروڑوں جو 200 ملین مسلم یہاں پر ہیں انڈیا میں آپ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی اٹھے گا اور جناب گردن ناب دے گا جبکہ پوسیبلیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی کو کیوں چھپایا ہوا تھا دس پوسیبلیٹی کیا ساحل انڈیا ہے یا نہیں ہے most likely انڈیا ہے most likely انڈیا ہے اور یہ جو سچوالا جی ہو گئی اور انڈیا کافی سارے جو لوگ کیا وہ انڈیاں ہیں یا نہیں ہیں نہیں بلکل میں تو مانتا ہوں مان رہے ہیں نا تو وہ بھی پھر وہ اپنی اپنی کمیونٹی وہ بھی اس کمیونٹی سے آئے ہیں جس کمیونٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں فرقی ہے کہ وہ اپنا نظریات چھوڑ گئے ہیں آپ اسی نظریہ پہ ہیں تو آخر ان کو بھی تو اپنی کمیونٹی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی تو جانتے ہیں کسی نہ کسی خطرے کو کہ بھائی ہم کھلے ہم اس طرح کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے میں تو ہم کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے لیکن میں مان رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ان کو ضرور ہوگا لیکن اس خطرے کو آپ نے جو ڈیتھ میں رسٹرٹ کر دیا نا یہ غلط ہے یہ ان کو خطرہ جس طریقے سے جان کا ہو سکتا ہے مار کا ہو سکتا ہے مال کا ہو سکتا ہے یہ سارے خطرات ہو سکتے ہیں اپنی فیملی بائیکارٹ کا ہو سکتا ہے اپنی سوسائیٹی سے بائیکارٹ کا ہو سکتا ہے کہ ان کی دکان کے اوپر کوئی نہیں چڑھے گا اب اگر مان لیجئے جس کی بات ہو رہی ہے وہ اگر واقعی کپنگ کرتا ہے تو اس کا تو بزنیس فیل ہو جائے گا کپنگ کرانے والے عام طور سے مسلمان ہیں جائیں گے نہیں یہ بھی تو ایک خطرہ ہے نا کوئی کیوں اپنا بزنیس فیل نہیں جائے گا مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا اس نے کہا اسٹویک صاحب بات بالکل انصاف کی اور ریشنلیٹی کے ساتھ ہونی چاہیے میں نے آج کی اسٹریم میں بالکل واضح انداز سے جو اسلام کا موقف ہے اس کو بالکل واضح انداز سے رکھ دیا ہے اس میں میں نے کوئی لاغ لپیٹ کی بات نہیں کی ہے رہی بات آپ نے جن لوگوں کا سپورٹ کیا ہے ان کے تعلق سے آپ نے جو پکچرائز کیا ہے اس سے ہمیں اعتراض ہے اور میں اپنا یہ پروٹیسٹ آپ کے توسط سے جتنے بھی ملحیدین ہیں جتنے بھی ہیں سب کے سامنے سب کو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ ان کا غلط ہے انصاف کے خلاف ہے ریشنلیٹی کے خلاف ہے مورالیٹی کے خلاف ہے چھوٹا سا جواب لے لیجئے ہم نے ایک بات پیچ میں ہوئی کہ ان کو ایف آئی آر کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایف آئی آر کا خطرہ میرے نزدیک میں اپنی پاکستان کی مثال دیتا ہوں کیونکہ اگر ملزم کا نام نہ بھی پتا ہو تو پاکستان ایٹ لیسٹ بے نام ملزم کے نام بھی اگر کوئی جرم ہوا ہونا تو ایف آئی آر کاٹ جاتی ہے تو اگر اس طرح کا کوئی کام وہ کر رہا ہے تو اس کی آئیڈنٹیٹی نون ہو یا نہ ہو ایف آئی آر تو خیر کر جائے گی لیکن فرق پڑھتا ہے آپ کو اس سے بری زمہ قرار دینا یہ کومنٹ میرا نہیں ہے کہ اس کو ایف آئی آر کا بھی خطرہ ہے ہاں اس کو جانو مال کا خطرہ اور مار کا خطرہ یہ فرق پڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیجئے ایک آدمی مہراشتر میں ہے اور ہمیں مثلا کسی کو یہ پتا نہیں ہے وہ کہاں ہے لیکن وہ لوکیشن مثلا اس کی بمبئی ہے یا مہراشتر ہے اب کوئی ایف آئی آر کرانے والا مثلا بیہار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بنگال میں ایف آئی آر کرائے گا اب اس کی جو ہے وہ جانچ ہوگی بڑا لمبا سلسلہ چلے گا لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ بیٹھا بندہ مہراشتر میں تو مہراشتر کے جو مسلمان ہیں اس سے ایف آئی آر کٹوا دیں گے تو ایف آئی آر کا جو خطرہ ہے یہ بہت اہم اور بڑا خطرہ ہے اور جو قانون توڑ رہا ہے دیکھئے میں بتاؤں ایک بات جو قانون توڑا ہے تو ایف آئی آر بغیر نام کے بغیر پتے کے بھی کٹ سکتی ہے قانون اگر ٹوٹا ہے تو بغیر نام کے بھی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ وہاں وہ دھونڈنے میں تو آسانی ہو سکتی ہے لیکن آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ایف آئی آر کٹ بھی تانی وہی بات ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی تو ایف آئی آر دن رات کٹتی رہتی ہے بے نام لوگوں کی نہیں پکڑے جاتے لیکن جیسے ہی نام پتا چلی ہے نامزد جب ایف آئی آر ہوتی ہے نا تو پھر قانون جلدی حرکت میں آتا ہے تو اور اس علاقے کے لوگ اس علاقے کے لوگ اگر ایف آئی آر کر دیں گے تو اور جلدی آئے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو اس لیے خطرہ دراصل اس چیز کا ہے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو جان جان کا خطرہ ہے کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے کسی کو یہاں پر ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں جو دن رات جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو برابلہ کہہ رہے ہیں کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایف آئی آر کا خطرہ ہے ایسے کئی انسیڈنٹس ہو کیونکہ انڈیا کے اندر بھی جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی اب مجھے کیونکہ میں ادھر سے نہیں ہوں تو میں آپ کو ایکزیکٹ واقعات نہیں کوئی کر سکتا لیکن ایسے بہت ساری انسیڈنٹس ہمیں ہائی لیول پہ پتہ ہیں کہ جہاں پہ کسی نے کوئی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی میری بات بھی آگئی ہے آپ کی بات بھی آگئی ہے اور جو آپ مجھ سے چاہتے تھے میں نے بلکل واضح انداز سے کہہ دیا مفتی فضل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے میری سٹریم پر آپ تشریف لائیں مفتی صاحب میں اجازت لوں یا میں بھی رکوں ہمدرد صاحب نہیں آپ جا سکتے اگر آپ جانا چاہیں شکریہ بہت بہت ٹھیک ہے چلے اگر ہمدرد صاحب کو میری بات نہیں ہے تو پھر میں اجازت لے لیتا ہوں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کچھ کہیں گے میرے خاصے آپ کی انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے چلے مفتی صاحب بہت شکریہ میں اجازت لیتا ہوں بہت سے لوگ بھی مجھ سے بور ہو گئے آپ ٹھیک ہے شکریہ فضل صاحب نہیں سن پا رہے ہیں ہم نہیں سن پا رہے ہیں بہت خراب آپ کا اس وطنیٹ ہے جی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ سداقت